اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی 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 وی اور گجرہ والا کی ہسٹری کے ساتھ میں ہوں فیصل مغل ناظرین گجرہ والا پنجاب کے ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جس نے تاریخ کے اندر اہم کردار ادا کی ہے خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دورے اقتدار کے دوران اور سکھ سلطنت کے اقتدار کے دوران اس نے خاصی تاریخی اہمیت حاصل کیے شہرمالا باغ سکھ راج کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اس وقت شہرمالا باغ کے طور پر موجود ہے جسے مبینہ طور پر رنجیت سنگھ کے والد محترم مہان سنگھ نے سترہ سو اٹھاسی کے اندر بنایا تھا یہ ایک کلاسک بارہ دریہ جس کے بارہ دروازے ہیں اور مہان سنگھ جس نے اس کو تعمیر کروایا اس کی قبر اس بارہ دری سے سو گز جنوب کے فاصلے پر واقع ہے ایک خوبصورت امارت جو اس وقت مہان سنگھ نے تعمیر کروای وہ اس وقت شہر کے لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے لائیبیری کے طور پر یا پھر میٹنگ روم کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ پرانا باغ ایک پارک کے اندر تبدیل ہو چکا ہے جہاں پہ شہر کے لوگ صبح صبح آ کر یہاں پہ سیر کرتے ہیں تاریخی ذرائع کے مطابق رنجید سنگھ کے والے محترم مہان سنگھ نے اس کو سترہ سو اٹھاسی کے اندر تعمیر کروایا اور بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد انیس سو بانوے کے اندر اس کو شدید نقصان پہنچا لیکن یہ تقریباً بیس سال تک کھنڈرات کے اندر پڑا رہا اس کے بعد پھر قیلہ دیدار سنگھ کی مینسپل حکام نے اس کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا توہزار بارہ کے اندر مرید حسین نامی بندے نے اس کو پوری امانداری کے ساتھ اس کو تعمیر کروایا اور اس وقت اس کے اوپر تقریباً تین ملین لاغت آئی اس کے اندر ایک بہت ہی پرانی امارت جو جزوی طور پر درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے یہ مہان سنگھ کی قبر ہے جس نے اس شہرہ والا باہ کو تعمیر کروایا مہان سنگھ کی قبر اس گمبت کے سب سے اونچے والے حصے پر بنائی گئی جس پہ اس وقت اندھیرہ ہے جس کو اس وقت مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ قبر شہرہ والا باغ کی حدود کے اندر واقعہ تھی لیکن اب اس کو دیوار کے ذریعے باغ سے الگ کر دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے بڑی بڑی سلطنتیں جنہوں نے اس دنیا پہ حکومت کی اس دنیا پہ اپنا نام بنایا ایک تاریخی حصیت پیدا کی وہ آج مادوم ہو چکی ہیں اور ان کی باقیات ابھی دکھ موجود ہیں ابھی ہم آپ کو بارہ دری کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں اس کے اندر انتہائی نفاست کے ساتھ مختلف رنگوں کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی جو کہ اس بارہ دری کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہے یہ وہ شہرہ والا باغ ہے جس کو کسی دور کے اندر مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف اور دیگر جو سیاسی تنظیمیں تھی یہاں پر بہت بڑے پاور شو کر کے اپنے آپ کو منوایا کرتے تھے لیکن اب بھی یہ شہرہ والا باغ شہر کے اندر وہ جگہ ہے وہ لوکیشن ہے کہ جہاں پر بہت سی سیاسی تنظیمیں مذہبی تنظیمیں یہاں پر آ کر پاور شو کرتی ہیں یہاں پر آ کر اپنے مذہبی اور سیاسی جلسے کرتی ہیں اس شہرہ والا باغ کے اندر کسی دور پر جلسے ہوا کرتے تھے لیکن اس وقت یہ باغ ایک پار کے اندر تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں پر لوگ صبح صبح سیر کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں سردیوں کے اندر دھوب سے انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آ کر لوگ بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ناظرین نام کے برعکس شہرہ والا باغ اس کے اندر کوئی شہر موجود نہیں بلکہ جس وقت اس کو مہان چنگ نے تمیر کروایا تو اس کے اندر شہروں کے مجسمیں لگائے گئے جس کی وجہ سے اس کا نام شہرہ والا باغ رکھا گیا لیکن فی الحال یہاں پر کوئی شہر تو نہیں لیکن گجرہ والا کے پہلوان یہاں پر آ کر کشتیاں کرتے ہیں یہاں پر آ کر کشتیوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور ملک کے نیشنل لیول کے مقابلوں میں اور انٹرنیشنل لیول کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور گجرہ والا کا نام روشن کرتے ہیں ناظرین یہ تھا شہرہ والا باغ جس کو آپ نے وزٹ کیا اور گجرہ والا کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ